لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لیے الٹرا چینلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں آج میں اس کیس میں اپنی ہار منجور کرتا ہوں جناب آج تک میں نے اس عدالت میں صرف سچ پیس کیا ہے اور آج بھی وہی کروں گا اس کیس کا سب سے بڑا سچ میرا آخری گواہ موسیقی 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 ان کی ساری باتیں سچ ہیں جنب سوائے ایک کے میں فراود نہ ٹھہرا گاڑی کے ساتھ میں بھی کودہ ٹھہرا لیکن دنگا مییا نے پاپ دھو کے نرمل تٹ پہ پھینک دیا جنب جب ڈوب کے نکلا تو پتہ چلا کہ کودنے والا تو میں اکیلا ہی ہوا لیکن ڈوبنے والے تو میرے جیسے لاکھوں ٹھہرے میں چاہتا تو ایک ہیس جیت کے معافظہ لوٹ کے کہیں بھی گمنامی میں جی سکتا تھا لیکن پھر کئی بار موقع ڈھونڈنے کے بعد میں آج تڑکے حمد جھٹا کے ایس کے سے ملنے گیا موسیقی 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 تو سالے ادھر پٹی کے بھوت ہم کلے نہیں دکنا تیرے بل کونسا ماتنے سالے توجہ مجھے لگا تو چھوکے دنگ رہا کہ سچ میں جندہ ہوں یا مارا ہوا بھٹ کٹے یا بھایاں ماتس تو سالے ہمیں لگا کہ پوری جندگی کٹنے ہی پڑے گی تیرے پنا سچ کہوں کوسس تو بہت کی بھل پر مرنہ ہی نہ دیا تیرے پیار نے سالے چھوکر سالے ایک بل کے چلتے ہیں ہاں تیری میت کے اگزیم میں چیٹھنا بنائی ہوتی تو کچ جاتا کنگا جی میں کہا موپٹ چلانا میں نے نہ سکھایا ہوتا تو کچ جاتا کنگا جی میں دو ٹکے گنڈے دھمکی دے کے چلے جاتے تو کنگا جی میں کچ جاتا تو تو کنگا جی میں سالے ایک بار مدد میں کی تیری میں نے سچ میں کود گیا ہوں گا جی میں ابے کائر کہتے تیرے بابا تجھے کائر کہتے تیرے بابا تجھے ہماری گنتینہ اس کے بیچاروں میں ہوتی تہری رہے ہمیں ایک لیڈر لگتا جیسے تُو آج لڑ رہا نا اور یہ سب ساتھ ہوئے اب سب کو چاہیے سمادھان ورنہ پیٹی میں بل رکھتے اور بینہ پڑے گھر باہر لٹا کے بھی بھراتے بل ہم لڑتے نہیں کہ اس لیے نہیں کہ ہمیں لڑای سے در لگتا ہمیں ہار سے در لگتا اس کی ہمیں لڑتے ہیں ہمیں لڑتے ہیں پر ہم نہیں اب بھل اب کسی بات کا ڈر نہیں اس لیے یہاں کھلا ٹھہرا میں تیرے سامنے تجھے کسی نے آتے با دیکھا تو نہیں کہا ہمیں لڑتے ہیں کورملا راستے میں کہا تو چپ چاپ اس کملے میں سبجا ہے آج کیس کا فیصلہ ہو جائے پھر سوچیں گے کیا کرنا تر لے بچ کھانے کے لئے لاتا ہوں سسیل کمار پند میری موت سے تیرے کرم سہی دسافے نے کل پڑے اور اب جب میں جندہ ہوا تو تُو پرانا رستہ چننے والا ہوا موسیقی 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 اس دیش کا ایک آم ناغریک ٹھہرا جناب جو اپنے روز مر را کی زندگی میں ایک بل کو لے کے دور دھوپنا کر پایا آج کل تو سب انٹرنیٹ سے بل بھرنے والے ٹھہرے جناب میں وہ ہوں جو کرانتی سے زیادہ شانتی میں ماننے والا ٹھہرا کوٹکا چہری کے نام سے ٹر جانے والا آسان راستہ ڈھونڈنے والا سرکار جو کہے جیسے کہے وہ کرنے والا لیکن آج یہ کیس ہارنے کا دکھ نہیں ہے بل کچھ بدلنے کی خوشی اُلٹھے رہی آپ نے دیکھا جب میرے دوست نے ایک ایس لیا تو دیز بھر میں کیا ہوا اور جناب یہ سچ ہے کہ چون لاکھ کے بل سے تنگ آ کر انسورنس کے پیسوں کے لیے میں نے آتمہتیا کرنے کی کوشش کی تاکہ محافظے کے پیسے میرے گھر والوں کو مل سکیں اور اب جب یہ بات بہر آئی گئی ہے تو میں چاہتا ہوں اس دیش کا ہر آدمی انسورنس لے اور آتمہتیا کر کے بل بھر دے اب ہمارے ایسے ہی دن آئے ٹھہرے جناب بڑے بڑیا دن آئے ٹھہرے سوری جناب کوشش پوری تھی لیکن میں مر نہیں پایا اب آپ جو چاہے مجھے سجا دے سکتے کھا ود اوجیکشن میلود سچ سامنے ہی تو ہم یہ بھاشن کیوں سون رہے ہیں کوروولڈ کوٹ نے بھی تک فیصلہ دیا نہیں ہے اور رگولنار جی مجھے اپنا کام نہ سمجھائے سمجھائے پندرہ منیٹ کے رسیس کے بعد کوٹ اپنا فیصلہ سنائے گی موسیقی موسیقی راوان جیسے دکھنے والے بڑے بڑے یہ بجلی کے خمبے ہر جگہ تیناث ہے لیکن اندھیرہ وہاں کا وہاں ہے دیوالی پہ ساید ہمیں انکھو جلا دینا چاہیے جناب اسی سے کچھ اجالا ہو جائے کہنے کو تو چھیانوے پرتیسط دیش کے اندر بجلی آ چکی ہے لیکن اکتیس ملین گھروں میں ابھی بھی ایک بلب بھی نہیں آج یہ فیصلہ آپ اندھیرے میں ہی سنائیے جناب کیونکہ اجالے کی تو ہمیں عادت ہی نہیں ہے نا جھوٹے وادوں اور ڈھکوسلوں سے ہماری آنکھیں چوندی آ جاتی ہیں اندھیرے کی عادت جو ٹھہری وکاس اور کلیان کو میں نہیں جانتا جناب گنگولی گھاٹ گاؤں کے بارے میں تو سنا ہوگا آپ نے پچھلے ہفتے پورا کا پورا گاؤں ہی کھالی ہو گیا جناب آجادی کے ایک ہتتر سال کے بعد بھی گنگولی گھاٹ اور محمد صادق پور جیسے نہ جانے کتنے ایسے گاؤں ہیں جو ہندوستان کی electricity کے central grid سے جڑے ہی نہیں ممبئی اور ڈلی کے لوگ ایسا پڑھ کے کہتے ہوں گے کہ بھائی ہم کیا کریں یہ تو سرکار کا کام لیکن اگر وہی لوگ ایک رات کے لیے اپنے مالز اور سوروم کی بطیاں بند کر دینا جناب تو اترہ خند کے تیز گاؤں پورے ایک ہفتے روشن رہ سکتے ہیں کمرے سے باہر جاتے ہوئے ایک لائٹ کا سوچ آپ کر دے تو لالٹین کے نیچے پڑھنے والا پوری رات بلب کے نیچے پڑھ سکنے والا تھہرا جناب آپ جیچ چکی ہیں گلنار جی بہ تو بس اپنی بھڑاس نکال رہا آج جی کیس ختم ہو جائے گا کل سے آپ اپنے گھر پہ بیٹھی ہوں گی اور ایک سوچ پہ بدلی بند کرنے کی سویدہ آپ کے پاس اپلاب د ہوگی لیکن اترہ خند کے کڑکتے جاڑوں میں سالہ کوئی کے گاؤں کے لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہوگا جناب سرکار تو بہت کچھ کر رہی ہے پر کیا کریں اترہ خند میں واتا ورنڈ کا پرکوب جو ٹھہرا بجلی کے تانوں کو بھومیگت کرنے کی سکیم بنای جاتی ہے اور پوری کی پوری سکیم ہی بھومیگت ہو جاتی ہے ڈیوٹی ڈبل ہو گئی گرین سیس لگ گیا ٹیریپ دو سو نبی پر کیوی اچھ بڑھ کے تین سو بیس کیوی اچھ ہو گیا ایس پی ڈیل کے اوپہ بھوگتا ہاتھ مہتیا کی کاغار پر آ گیا لیکن ایس پی ڈیل اپنی گھاٹے میں ہے چناب واہ اترہ خند میں بیس ہزار میگا وات بجلی اتپادن کی سکتی ٹھہری لیکن ہم صرف اٹھارا پرسنٹ ہی لے پائے ہیں تو کہاں ہے وکاس اور کلیان دھیرے کی آدھر ڈال لے پی ہیں جناب کیونکہ بھیوز بلپ سے کرانتی نہیں لائے جا سکتی نچال جناب موسیقی 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 بیٹھ جائیے یہ عدالت سندر مہند رپاٹی کو انچرنس کمپنی کے ساتھ اٹیمپٹڈ فراڈ اور جھوٹ کے الزام میں چھ مہینے کی قید اور جرمانہ چالیس ہزار روپے آدھا کرنے کا حکم دیتی ہے ان کے چوون لاکھ کے بقایہ بل کو رد کیا جاتا ہے خراب میٹر سبسیڈی کا بھاو اور بے بنیاد بل کے چلتے ایس پی ٹی ایل نے جو ایس ایم تری پارٹی کو مانسک پتارنہ دی ہے اس کے لیے ایس پی ٹی ایل انہیں دس لاکھ کا محافظہ دے گی اپر بھوگتاوں کے مسلوں کی شیگر نرنے کے لیے دس فاسٹ ٹریک کوٹس بٹھائے جائیں گے ہر پریشان اپر بھوگتا کو پچاس ہزار روپے جھرمانہ ایس پی ٹی ایل دوارہ لوٹایا جائے گا تب تک کے لیے ایس پی ٹی ایل کا لائسنس رد کیا جاتا ہے موسیقی سندر موان تری پارٹی اور ایس پی ٹی ایل کا کیس ایک میل کا پتھر مانا جائے گا اب بجلی سے جوڑا ہر نجی مسلا تو عدالت کے بس میں نہیں ہے لیکن یہ ایک شروعات ہے کیس ڈیسویسٹ موسیقی 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 کلیان بھائی سب ایک بل ایک بل ارے کھائیو اٹھائری